تو رمضان جو ہے وہ شہر الدعا بھی ہے دعاؤں کا مہینہ بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان اور روزے سے متعلق امور کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُو بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے پس چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ قریب ہے اور ہمیں کسی بھی دکھ تکلیف پریشانی اور حاجت میں سب سے پہلے اس کو پکارنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے اور ہر حال میں مانگتے رہنا چاہیے لیکن خصوصاً رمضان میں کیونکہ دعاوں کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے روزدار کی دعا قبول کی جاتی ہے حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا روزدار کی اور مسافر کی یعنی باپ اپنے بچوں کے لئے جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی سبول ہوتی اور اسی طرح روزہ رکھنے والا اور پھر جب آپ سفر کی حالت ہوئے ویسے تو جب آپ گھر سے یہاں تک آتے ہیں تو یہ بھی ایک چھوٹا سا سفر ہی بن جاتا ہے تو طالب علم بھی ہوتے ہیں آپ اور طالب علم کے راستے میں تو فرشتے پر بچھاتے ہیں اس لئے اس موقع کو بھی نہ گھوایا کریں اس میں بھی آپ راستے میں آتے بھی دعائیں ضرور کیا کریں کیونکہ یہ اکسوئی کا موقع بھی ہوتا ہے گھر میں انسان کے کئی قسم کے کام ہوتے ہیں بعض وقت نمازیں بھی جلدی میں پڑی جا رہی ہوتی ہیں تو سفر میں اور تو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا زیادہ زیادہ ہم جو ساتھ بیٹھا اس سے کچھ چھوٹی بٹی بات کر لیتے ہیں اور اگر چھوٹی بٹی کرتے بھی ہیں تو اس کو بھی تقسیم کر لیں کچھ وقت اپنے سفر کے ساتھیوں کے ساتھ اور کچھ وقت اپنے رب کے ساتھ بات کرتے ہوئے گزاریں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے ضرور دل ہی دل میں اس کو پکار دے کہ ضرور دعائیں کریں تو یہ کرنے کا کام ہے لکھ لیجئے اور اگر آپ خود ڈرائیو کرتے ہیں تو گاڑی میں کہیں لکھ کے لگا دیں تاکہ بیٹھتے ہی آپ کو یاد آجائے اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں آپ کے ہاتھ میں بیگ ہوتا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کو ریمائنڈر صرف دعا کا لفظ لکھ کے ریمائنڈر ڈال دیں کی چین ہوتا نا کی چین کے اندر ایک چھوٹا سا ٹیگ اس طرح کا ڈال کے اور اس کی چین کو اپنے بیگ کے ساتھ لگا لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ہی آپ بیٹھیں گے بیگ گود میں رکھیں گے تو دعا سامنے آجائے گا لفظ اور آپ کو یاد آجائے گا تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹی چیزوں سے انسان کے جو چھوٹے وقت ہوتے ہیں وہ بھی بہت پروڈکٹیب ہو جاتے ہیں ایک اور روایت میں ہے حضرت ابو سعید خدری سے ور بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے ہر دن میں ایک دعا آپ کی قبول ہوتی جتنی بھی آپ مانگتے ہیں اس میں سے کم اصف میں ایک ضرور قبول ہوتی تو پھر کسرت سے مانگیں اور جو جو آپ نے مانگنا ہے وہ پورے حرس کے ساتھ مانگتے چلے جائیں شاید وہی قبول ہو جائے جو آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے یہ تو اللہ سبحانو تعالیٰ پر ہے ویسے تو وہ ساری دعائیں سنتے ہیں لیکن جیسے کہتے ہیں جلدی سننے والی بات جلد قبولیت والی اس کی طرف اشارہ ہے افطاری کا وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بن العنس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں کیونکہ یہ دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہوتے ہیں آپ نے کارڈ لے لیا دعاوں کا اور پڑھ بھی رہوں گے امید ہے میں نے تو اپنے قرآن مجید میں رکھ لیا کیونکہ اسے تو کھولنا ہی کھولنا ہے تو جب اسے کھولیں گے تو وہ خود بخود سامنے آ جائے گا اگر وہ میں نے رکھا اپنی شلپ پر تو پھر مشکل ہے پڑھنا اس کو کیونکہ ابھی یہ جو نئے نام ہے پوری ترتیب سے یاد نہیں ہوئے زبانی پرانے والے تو زبانی آتے چلتے پھرتے بھی پڑھ لیتے تھے لیکن ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا آپ بھی حفظ کرنے میں تو اس لیے دیکھ کر پڑھنا شروع کرتے ہیں روز دیکھ کے پڑھنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ زبانی بھی یاد ہو جائیں گے پہلے بھی جب میں نے یاد کیا تو تاج کمپنی کے قرآن کے شروع میں وہ اللہ سوال حسنہ چھپے بھی ہوتے تھے ہمیشہ تو تلاوت سے پہلے میں ان کو پڑھ لیا کرتی تھے اور صرف اسی پڑھنے سے یاد ہو گئے تھے تو اسی طریقے یہ سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے اس کو پرانے مجید کے اندر رکھ لیا کہ جس کو روز کھولنا ہے تو آپ بھی انشاءاللہ کوئی ایسی جگہ اس کو رکھیں جہاں روز کھولیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی خود فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَا وَلْحُسْنَ خَدُوْهُ بِعَمْ کہ اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام اسے ناموں کے ساتھ پکارو تو ہمیں لازمان پکارنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعائیں سنیں ہم میں سے کون ہے جو اس بات کا موتاج نہ ہو کہ اس کی دعائیں سنی جائیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ سب دعائیں زبانی یاد نہیں رہتی چاہے زبانی یاد بھی ہو تو ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں ان کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن دیکھتے وہ اس طرح نہ پڑھیں جیسے آپ کو تلاوت کر رہے ہیں دیکھ کے پڑھیں اور رکھیں اور آپ حیران ہوں گے کہ این وہی دعائیں آپ کے سامنے آ رہی ہوں گے جس کی آپ کے اندر طلب ہوگی یا آپ اس کے لئے پریشان ہوں گے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو این وہ آپ سوچتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور آپ کتاب کھولیں گے تو وہی دعا سامنے تو آپ خوب پھر گرگرہ گرگرہ کے مانگیں توجہ کے ساتھ مانگیں کیونکہ غافل دل کی دعا نہیں سنی جاتی اسی طرح شام کے وقت جب افطار سے پہلے اپنے کام مام ختم کر کے پھر کوشش کریں کہ کچھ وقت سکون کا ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں اللہ تعالیٰ کے کچھ اچھے اچھے نام بھی ہیں یہاں جو سارے اگر آپ کو یاد نہیں بھی تو کچھ نام یاد کر لیجئے جیسے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا مجیب الدعوات یا بدی السماوات والارد یا رب تو ان ناموں کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعا جلد قبول ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے